کوئی بھی دہشتگرد ان کیس اگر انڈیا کے اندر کچھ کرتا ہے کشمیر کے اندر کچھ کرتا ہے وہ جس ملکہ بھی ہو ہم اس ملک کو جباب دیں گے جیش محمد کا آتنکوادی مفتی فیاض دھیر کر دیا گیا ہے جیش محمد کے آتنکی مفتی فیاض کا خاتمہ ہو گیا ہے مفتی فیاض جیش محمد کا بڑا آتنکی تھا اگیات حملہوروں نے پاکستان میں موت کے گھاٹ اتار دیا اب جیش محمد کا آتنکی مفتی فیاض پاکستان میں مارا گیا ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے پچھتر سال میں رنٹیئر سٹیٹ بنا کے رکھا ہے رنٹیئر سٹیٹ کا مطلب ہے کہ بھیک مانگو ادھار لو وقت تباو چائنیز کہتے ہیں ہمارے پیسے دو اب تو کتری بھی نراز ہو گئے ہیں اب تو جس جس کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں وہ ساری نراز ہو گئے ہیں انہوں نے کہا یار یہ کیا آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اور کیوں آپ لوگ یہ ہم سے کاروبار کے لیے آپ لوگوں نے پیسے لے لیے ہوئے ہیں اور دین آپ ہمیں پیسے واپس ہی نہیں کرتے ہیں دوست ملکوں کے پاس جاؤ ان کے پاس کٹورا لے کر جاؤ آئی ایم ایف کے پاس جاؤ ورلڈ بینک کے پاس جاؤ بینکوں کے پاس جاؤ ہر شخص بہتر مستقبل کے لیے پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے سو انڈیا کے پاس بڑا کلاسیکل ایک موقع آیا ہوا ہے اور پاکستان کے حوالے سے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اب اگر دوبارہ اب اگر دوبارہ کوئی واقعات ہوئے تو ہم پاکستان کے اندر گھسکے ماریں گے نمسٹے دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو پچھلے دو سال میں پاکستان میں رہ رہے آتنکیوں میں ڈر کا محول ہے پاکستان میں کئی آتنکی جو بھارت کے دشمن بھی ہیں اگیاد حملہوروں کا شکار منے ہیں سمیں سمیں پر اس طرح کے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں جب پاکستان میں آتنکیوں کو اگیاد حملہور دھیر کر رہے ہیں پاکستان میں اس طرح کے چل رہے ٹرین سے ہڑکا مچا ہوا ہے جو آتنکی پہلے کھلے میں بھارت کو دھمکیاں دیتے تھے یہاں تک کہ ریالیاں کرنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے وہ اب اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے بھی ڈرتے ہیں آئے دن ہی پاکستان میں اگیاد حملہور ان آتنکیوں کو مار گرا رہے ہیں آئے دن ہی پاکستان میں اگیاد حملہور ان آتنکیوں کی کھوپڑی کھولے ہیں حالی میں بھارت کے ایک اور دشمن اور جیشے محمد کے آتنکی کو پاکستان میں مار گرا گیا ہے پاکستانی آتنکی سنگٹن جیشے محمد کے آتنکی مفتی فیاض کو پاکستان میں مار گرا گیا ہے فیاض جیشے محمد کا خاص آتنکی تھا اور اسے اگیاد حملہوروں نے پاکستان میں موت کے کھاٹ اتار دیا دوستو آج ڈاکٹر جیشنکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہم نے 26-11 کا کیا جواب دیا پاکستان کو بسیکلی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ this is a new normal جو ہم set کرنے جا رہے ہیں for پاکستان آپ کو پتا ہے کہ کل foreign ministers جو تھے SEO ممالک کے ان کی ملاقات ہوئی ادھر Central Asia میں and ڈاکٹر جیشنکر وان نہیں گئے ایک ڈیپلومیٹ کو بیج دیا کزاکستان کے اندر ایک ڈیپلومیٹ کو بیجا اور تاثر یہ دیا کہ SEO جو شنگائی کوپریشن organization ہے which is china-led ہم اس کو value نہیں دیتے آپ ڈیپلومیٹک سگنلنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ڈیپلومیٹک سگنلنگ انڈیا اس کی انڈیا کی انڈیا ڈیپلومیٹک سگنلنگ کر رہا ہے to the western world کہ ہمارا china سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان کے ڈیپلومیٹک فورمز کو value نہیں دے رہے وہ کیوں انڈیا یہ کہہ رہا ہے انڈیا اس لیے کہہ رہا ہے because انڈیا has been invited at the G7 so the impression is کہ بھائی صاحب ہم تو وہاں پہ نہیں گے china کو پیغام دے دیا کوئی پرواہ نہیں ہے impression یہ ہے کہ بتا دیا western ممالک کو کوئی tension نہیں ہے اور گھر میں جاری بات political campaign چل رہی ہے ڈاکٹر جے شنکر اس میں participate کر رہے ہیں اور ڈاکٹر جے شنکر میڈیا warfare جو ہے نا اس کے سفاہی ہیں پرائیم نسٹ رم موڈی کے میڈیا warfare اس وقت total جو میڈیا کے اوپر جو ایک impression جو create ہو رہا ہے یا میڈیا کے اوپر جو سارے کا سارا جو تاثر آ رہا ہے کہ میڈیا کو جو train کیا جا رہا ہے یا میڈیا کو بتایا جا رہا ہے یا voters کو بتایا جا رہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ look prime minister موڈی جو ہیں وہ کتنے important ہیں prime minister موڈی جو ہیں وہ کتنے ان کی کیا policy ہے so double signaling کر رہے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اب اگر دوبارہ اب اگر دوبارہ کوئی واقعات ہوئے تو ہم پاکستان کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا bjp style الفاظ ہے گھس کے ماریں گے اور پاکستان کی حکومت تو آپ کو پتا ہے زیادہ تر اتنا time نہیں دیتی ان چیزوں کو یا پاکستان کی حکومت ان چیزوں کو جواب نہیں دیتی وہ سمجھتے ہیں یہ کچھ ضروری چیزیں نہیں ہیں پاکستان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں میں جاتے ہیں تو ہمارے ہمیں یہاں پہ بڑا deep involved ہونا پڑے گا جے شنکر diplomatic language میں سارا کچھ explain کرتے ہیں امیت شاہ فل ہندی کے اندر explain کرتے ہیں پرائم موڈی ہندی کے اندر explain کرتے ہیں اندر جے شاہ انگلیش کے اندر انٹرنیشنل آڈینس اور بھارت کی جو اجوکیٹڈ middle class ہے اس کو بتاتے ہیں کہ نریندر موڈی کا کیا ویجن ہے جب انڈیان ڈیفنس منسٹر نے کہا ہاں ہم نے بندے جو ہیں وہ گز کے مارے ہیں یا ماریں گے یا جو بندہ انڈیا کے اندر کوئی کام کرے گا ہم اس کو فالو کریں گے وہ جہاں بھی ہوگا یا اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی دہشتگر ان کیس اگر انڈیا کے اندر کچھ کرتا ہے کشمیر کے اندر کچھ کرتا ہے وہ جس ملک کبھی ہو ہم اس ملک کو جواب دیں گے اور ہم گز کے مار گے سو ڈاکٹر جی شنگ کر ڈپلومیٹک لینگویج میں وہ ہی باتیں کر رہے ہیں کہ چھبیس گیارہ کو ہمارا جواب آپ نے دیکھا اولی ان بولا کوٹ میں سو وہ انہوں نے ایک ٹون سیٹ کر دی ہے اور پاکسان کی لیڈرشپ تو سائلنٹ ہے میں آپ کو باب بتاؤ پاکسان کی لیڈرشپ کے بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور پہلا چیلنج یہ ہے کہ وہ اکنومک اتنی ہماری پور کنڈیشن ہے کہ ہم فسے ہوئے ہر جگہ ایک بات دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ہوس ہی سارا ڈیوائیڈڈ ہے عمران خان کہتا ہے میں انڈیا کے بارے میں تب بات کروں گا جب میں حکومت میں آوں گا نواز شریف کہتا ہے کہ میں حکومت میں ہوں گا تو انڈیا کے بارے جواب دوں گا جو پاکستان کا جو بیو ہے اس کے بارے میں کوئی بندہ نہیں بولے گا انڈیا کے حوالے سے خموش رہیں گے پاور میں آئیں گے تو بولیں گے لیکن اس طرح نہیں بولیں گے اوپر سے ہمیں آئی ایم ایم ایف نے مارا ہوا ہے چائنیز کہتا ہمارے پیسے دو اب تو کتری بھی نراز ہو گئے ہیں اب تو جس جس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں وہ ساری نراز ہو گئے اور نے کہا یہ کیا آپ لوگ نے تماشا بنایا ہوا ہے اور کیوں آپ لوگ یہ ہم سے کاروبار کے لیے آپ لوگ نے پیسے لے لی ہوئے ہیں ہمیں پیسے واپس ہی نہیں کرتے آپ کو پروفٹ ہوا ہے آپ کی کمپنیز کو لیکن آپ ہمیں واپس نہیں کہتے ہیں ناریٹیو سیٹ کرنے میں وہ ناریٹیو سیٹ کر رہے